یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الیسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج کی اس مجلس میں قربانی جانور کی قربانی کے چند آداب پیش خدمت ہیں چند آداب پیش کیے جا رہے ہیں جس میں سے نمبر ایک پر اگر اونٹ کی قربانی ہو تو اس کا نہر ہوتا ہے اور دوسرے کوئی جانور ہے مثلا بھینس ہے یا اسی طریقے سے بکرا ہے یہ بھیڑ ہے دمبا ہے تو اونٹ کی جنس کے علاوہ جو جانور کی قربانی ہوگی اس کو زباہ کیا جائے گا اور اونٹ کا نہر ہوگا نہر کی اپنی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں نہر کو یوں سمجھ لیں کہ اونٹ کو کھڑے رکھ کر اس کے نرخرے پر وہ مارا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو زباہ کیا جاتا ہے تو اونٹ کے زباہ اور نہر کا طریقہ اس کو کھڑے رکھ کر نہر کیا جاتا ہے اور دوسرے جانوروں کو زباہ جو کیا جاتا ہے وہ لٹا کر کیا جاتا ہے تو اس طرح اس کو زباہ کرنا ہے دوسرا عدب یہ ہے کہ عربانی سے پہلے جانور کے سامنے چھوری نہ لہ رہا ہے اس کے سامنے زیادہ چھوری نہ لائے اسی طرح چھوری عربانی کے جانور کے سامنے تیز نہ کرے اس کے سامنے چھوری کو تیز نہ کرے یہ انتظامات پہلے سے کر لیں اسی طرح ایک عدب یہ بتایا گیا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ نہ کرے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کریں ایک جانور پہلے زبا ہو چکا ہے اس کو تھوڑا الگ کر لیں جو اس کی خال وغیرہ اتارنے کی جگہ ہے اس کو تھوڑا الگ کر لیں جو زبا کی جگہ ہے اس کو الگ رکھیں وہ زبا ہو گیا اس کو آگے لے جائیں خال اتارنے کی جگہ میں ایک جگہ جو ہے وہ صرف زبا کی ہو تو ہی اس عدب پر عمل ہو سکتا ہے اس عدب پر عمل بہت کم دیکھا جاتا ہے خاص طور پر جہاں بڑی مقدار میں قربانی ہوتی ہے وہاں اس کا احتمام نہیں ہوتا ہے تو خلاصہ ایک عدب یہ ہوا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ نہ کیا جائے اسی طرح اگلا عدب یہ ہے کہ جانور کے زباہ کرنے میں چار رگوں کا کاٹنا ہے یہ عدب میں داخل ہے لیکن تین رگیں کٹنا ضروری ہے ورنہ جانور کی قربانی صحیح نہیں مانی جائے گی ان عداب میں چند باتیں ایسی بھی یاد رکھنی ہے جو قربانی کے لیے ضروری ہے اس کا تعلق صرف عدب سے نہیں ہے بلکہ وہ لازمی ہے کمپلسری ہے نمبر ایک کہ قربانی کرنے والے زابح کا مسلمان ہونا بسم اللہ اللہ اکبر جو زباہ کرے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے غیر مسلم اگر زباہ کرے گا جانور حلال نہیں ہوگا چاہے وہ سو مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کی پوری تذبی پڑھ لے تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا زابح کا مسلمان ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پر بسم اللہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا جان بوچ کر اگر کوئی اللہ کا نام چھوڑ دے تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا اس صورت میں نص قطعی موجود ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علی اس جانور کو نہ کھایا جائے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا تو دوسری بات بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضروری ہے اللہ کا نام ضروری ہے اس کی مزید تفسیر آگے اور آ رہے گی تو ایک زابح کا مسلمان ہونا اللہ کا نام لینا اور تیسرے نمبر پر ان چار رگوں میں سے کم سے کم تین رگوں کا کٹنا ضروری ہے تو چاروں رگے کٹنا یہ آداب میں شامل ہے اسی طرح اگلی بات ہم لے لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لینا ضروری ہے بسم اللہ ضروری ہے اللہ اکبر کہنا سنت ہے تو احتیاط یہی ہے احتمام اسی میں ہے کہ پورا بسم اللہ ہی اللہ اکبر احتمام کے ساتھ پڑھ لیا جائے بھول اگر کوئی گیا تو اس صورت میں جانور حلال ہو جائے گا حنفیہ کے مسئلت کے مطابق لیکن غفلت اس صورت میں نہ کرے کبھی کبھار اس وقت کی دہشت میں جو ہے آدمی چھوڑ دیتا ہے تو خاص اس کا خیال رکھیں کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا ہے اور نیز جتنے لوگ صلح پھرانے میں اور زباہ کرنے میں مدد کریں یعنی جانور پکڑنے میں نہیں گردن پر چھوری پھرانے میں جتنے لوگ چھوری پھرائیں گے جتنے لوگ ایک جانور میں شریک ہوں گے سب پر اللہ کا نام لینا لازم ہے تو یہ ایک عدب ہو گیا جو ضروری بھی ہے اسی طرح اگلا عدب یہ ہے کہ زابخ زباہ کرنے والا قبلہ روخ ہو اور جانور کو بھی قبلہ روخ کر دیا جائے اور بائیں کروٹ پر لیفٹ کروٹ پر الٹی کروٹ پر جو ہے اس جانور کو لٹایا جائے اسی طرح جو ہے دعا پڑھنا زباہ کرنے کے سے پہلے کی جو دعا ہے دو آیتیں بتائی جاتی ہیں انی وجہتو وجہی لیلذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امیرتو وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر یہ کلی ترطیب ہے پھر سے ایک مرتبہ سن لیں انی وجہتو وجہی لیلذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امیرتو وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھر زبا کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یا تو یہ دعا یاد کر لیں اور لٹاتے ہی فوراں پڑھ لیں اب ہوتا کیا ہے کہ جانور کو لٹا دیا گیا گرا دیا گیا ارے بھائی کاغذ لا ارے بھائی دعا پڑھ اب وہ کاغذ لا رہے ہجے کر رہے انی وجہتو بیچارہ وہ جانور لٹا ہوا ہے تو اس طرح جانور کو گرانے کے بعد یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہیں جانور کو زبا کے گرا دیا ہے اب جل از جل اس کو زبا کر دیں بس بسم اللہ ضروری ہے یہ دعا ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی جانور حلال ہو جائے گا تو جانور زبا کے بعد یہ دعا گرا دینے کے بعد یہ دعا نہ پڑھیں جلدی سے اگر پڑھ سکتے تو پڑھ لیں یہ جو طریقہ ہے کاغذ میں دیکھ رہے ہیں ہجے کر رہے ہیں جانور لٹا ہوا ہے پانچ لوگ جانور کے اوپر بشارے کے اوپر ہے تو یہ سب جو ہے یہ عدب کے خلاف ہے اس طرح نہ ہو لٹا دینے کے بعد گرا دینے کے بعد جل از جل اس کو زبا کر دیا جائے بلکہ چھوڑی بھی پہلے سے تیز کر لی جائے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور کو لٹانے کے بعد تو آپ نے صلی اللہ علیہ السلام نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اس جانور کو ایک سے زائد موت نہ دی جائے تو ہمیں ان عدب کی رعایت کی ضرورت ہے تو ایک بات یہ ہو گئی کہ جانور کو زبا کرنے کے بعد اس میں تاخیر لٹا دینے کے بعد گرا دینے کے بعد اس میں تاخیر نہ کریں اسی طرح ایک عدب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ گرا ہے اب ایک بکرا ہے دس لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور ایک ساتھ اس کو مظلومانہ انداز میں ظالمانہ انداز میں اور اس کو مظلوم بنا کر اس طرح نہ گرائیں نرمی کے ساتھ عدب کے ساتھ گرائیں وہ شعائر اللہ میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے قربانی کا جانور ہے تو اس پر زیادہ سختی نہ کریں نرمی کے ساتھ اس کو گرائیں اسی طرح مذبہ پر جہاں اس کو زبا کرنا ہے وہاں اس کو بہت گھسیت کرنا لے جائے پیار کے ساتھ اللہ کے نام پر وہ زبا ہو رہا ہے وہ قربانی دے رہا ہے اپنی جان کی تو اس کو پیار کے ساتھ لے جائے کان گھسیت کر کھینچ کھانچ کر جو لے جاتے یہ عدب کے خلاف اسی طرح بھوکا پیاسا جانور زبا نہ کریں زبا کرنے سے پہلے اس کو اچھا خاصا کھلا لیں کم سے کم اس تصور سے ہی کھلا لیں کہ اس کو کھلاوں گا دو بوٹی شاہ زیادہ بن جائے تو وہ میرے ہی کام ہے تو بھوکا پیاسا اس کو زبا نہ کریں کھلا پیلا کر اس کو زبا دیا جائے اسی طرح اگر بڑا جانور ہے اس کو باندھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو عدب یہ ہے کہ تین ٹانگیں اس کی باندھی جائے چوتھی نہ باندھی جائے اور وجہ اس کی بعض حدرات نے یہ لکھی ہے تاکہ تھوڑی اس کو تڑپنے کی گنجائش رہے گی تو خون جو دمِ مسعود جو حرام ہے وہ فورس کے ساتھ بہہ سکے گا اس کی وجہ سے ایک ٹانگ نہ باندھی جائے باندھنے کی ضرورت ہو تو تین ٹانگ باندھی جائے یہ عدب میں ذکر کیا جاتا ہے زباہ کرنے والا دائیں ہاتھ سے زباہ کرے باوضو ہو کر زباہ کرے اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ عربانی کے جانور کو راحت پہنچائی جائے تو اس راحت کے لئے جو کچھ آداب برتے جا سکتے ہیں ان تمام آداب کی رعایت کی جائے اور یہ تمام تر انتظامات پہلے سے کیے جائے چھوڑی تیز کرنا دعا پڑھنا یہ ہماری عادت ہے کہ ہر چیز بالکل وقت پر کرنے کے عادی ہو گئے منیجمنٹ ترتیب انتظام یہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا ہے تو یہ سب چیزیں ترتیب والی جو ہے وہ ہم پہلے سے کر لیں اس سے جانور کو راحت بھی پہنچے گی ہماری ترتیب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مولانا صاحب نکاح کے لئے پہنچے اب کاغذ ہاتھ میں لیا تو اب سب لوگ بولتے ہیں کہ ارے ابھی تو لڑکی کی اجازت لینا باقی ہے ابھی وقیل صاحب یہی بیٹھے ہیں اور ابھی اجازت بھی باقی ہے تو بھائی نکاح کی مجلس سے پہلے یہ کام ہو جانے چاہیے دلہاں حلال ہونے جا رہا ہے دلہاں ایک دوسرے کے لئے حلال ہونے جا رہا ہے تو اس حلال ہونے کے جو پیشگی اور ایڈوانس انتظامات ہیں وہ پہلے کر لینا چاہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نکاح خان آ چکے ہیں قاضی صاحب آ چکے ہیں اور اب بول رہے ہیں وکیل صاحب کا لڑکی سے اجازت لینا بھی باقی ہے کلا کام باقی ہے تو یہ جو پہلے کے انتظامات ہیں اس میں اٹی ہونا چاہے جو کام ہمیں کرنا ہے اس کے پیشگی انتظامات پہلے ہی کرنے چاہے نہ کہ بروقت تو اسی طرح چھوری تیز کرنا اور یہ سب کام دعا کا انتظام جانور گر گیا اب کاغذ ڈھون رہے ہیں کہہ رہے بھئے اوپر علماری میں ڈھون وہاں کاغذ رکھا ہے اب وہ کاغذ آئے گا پھر دادا جان اس کی ہجے کریں گے پھر پڑھیں گے تو پانچ منٹ تک جو ہے وہ بکرے کو دس لوگ پکڑ کے رکھے ہو یہ سب بے عدبی ہے بے احتیاطی ہے آداب کی رعایت ضروری ہے لہذا ان آداب کے ہم رعایت کریں اسی طرح ایک عدب یہ بتایا جاتا ہے کہ رات میں زبا نہ کیا جائے یہ مقروح ہے لیکن اگر روشنی اچھی ہو تو پھر فتحہ نے لکھا اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے اور ایک اور بات یہ کہ عربانی ہو جانے کے بعد جو فضلات ہیں ویسٹیج ہیں جو نجاستیں ہیں اس کی صفائی کا پورا انتظام اور احتمام کیا جائے اس تعلق سے مزید تفصیل کے ساتھ پیغام ایک اور ویڈیو کی شکل میں جاری کیا جائے گا تو یہ چند آداب جو چند جبوں سے جمع کیے گئے ان آداب کی رعایت کے ساتھ اگر عربانی کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم ترین عدب یہ ہے کہ عربانی مجھے صرف اللہ کے لے کر نہیں جانور لائیں جب سے لے کر زباہ کرنے تک کہیں بھی میرا اخلاص افیٹڈ اور متاثر نہ کہ بھئے موٹا جانور لاؤں گا تاکہ سب کو دیکھیں حالانکہ وہ کھانا ٹھوس ٹھوس کر اس کو موٹا کیا گیا ہے اور پوری بستی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ بادام پیستے کھاتا ہے وہ کچھ بادام پیستے نہیں کھا رہا ہے وہ چارہ بھی بچارہ نہیں کھا پا رہا ہے اس کو ٹھوس کر کھرایا جاتا ہے تو بہرحال اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے شو بازی نہ ہو آدمی کے پاس کبھی پیسے بھی نہیں ہوتے لیکن وہ سوچتا ہے کہ بلڈنگ میں سب اچھے بکرے لائے میں ایسا اگر ہلکا بلکا لے کر جاؤں گا تو میری امیج کم ہو جائے اس لیے وہ اچھا لیتا ہے اس لیے اچھا نہ لے اس لیے اچھا جانور لے کہ موٹا تازہ لینا تندرست جانور لینا شریعت میں پسندیدہ ہے اس لیے اچھا جانور لے تو اہم ترین عدب یہ ہے کہ قربانی کے عمل میں جانور خریدنے سے لے کر قربانی کرنے تک گوش تقسیم کرنے تک اخلاص کی پوری رعایت ہو اللہ عز و جل ان عداب کی رعایت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کا احتمام نصیب فرمائے توفیق عمل سے نوازیں اور اللہ عز و جل ایسے اسباب مہیا فرمائے ایسی توفیق عنایت فرمائے کہ اس عمل کو مسلمانان عالم اپنے اپنے مقام پر بڑے احتمام کے ساتھ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کیفیت کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دے اللہ عز و جل ہمیں ایسے اسباب اور ایسا ماہو الفراہم فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین